سمانتے ہو باہر والے ادھر والے پیچھے والے ادھر والے سمانتے ہو ولی قرآن کہتے ہیں اللہ اِنَّا اُولِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ولی ہوتے ہی وہ ہیں جنہیں خوف گھیرے نہ حوزن پکڑے یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر کون ہوگا عیسی آل عظمت اللہ آل عظمت اللہ بڑا مقام ہے عیسیٰ کا بڑا صاحبِ کمال ہے عیسیٰ بلکہ شعظر میں سے بڑا کمال کیا ہو ہو بندہ اور کچھ بندے خدا کہیں کہا ہے نہ عیسیٰ کو خدا سورہِ عرافر قرآن کہہ رہا ہے اللہ پوچھ رہا عیسیٰ سے تُو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے خدا مانو میری مجال میں وہ بات کیسے کروں جو میرا حق کی نہیں جو میرا حق نہیں بنتا وہ میں کہوں تو کہوں کیسے انہوں نے خود کہا ہے اب اگر تُو انہیں عذاب دے تو بندے ہیں تیرے تیری مرضی کون پوچھا گا تجھ سے اور اگر انہیں تُو ماف کر دے تو تجھے ماف کرنے کی قدرت ہے تو یہ مقام اور میار ہے عیسیٰ کا کہ جو عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں کہتے ہیں عذاب دے تیری مرضی ماف کر دے تیری مرضی اور جو علی کو خدا کہتے ہیں علی کہتے ہیں کمبر آگ جلا نہیں نہیں اللہ جانے کس کے سر سے گزر جائے گا کس کے سہنے دل پہ اترے گا جب میں نے تیکی کی اور اسی بات پہ تو وہ نسہری کمبخت پکا ہوا تھا ہاں ہاں جب علی نے کہا نا آگ جلا پوچھا کیوں کہا تجھے جلاؤں گا تُو نے مجھے خدا کہا ہے کہہ لگا پہلے شک تھا یقین ہو گیا ہے کیوں یہ اس کا عقید ہے میرا نہیں کہا لَلَّذِي أَخُوكَ الَّذِي أَرْسَلْتَهُ لَا يُعْزَبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُ بِالنَّارِ کہا تُو نے اپنے جس بھائی کو رسول بنا کے بھیجائے میرے رسول کا کہنے لگا اس کی یہ حدیث ہے کہ آگ کا عذاب سوائے خدا کے کوئی نہیں دے سکتا اب جو تم مجھے آگ میں جلا رہا ہے تو مجھے یقین ہو گئے حالانکہ یہ اس کی جہالت ہے کمبختی ہے ہماکت ہے علی کا میاری یہی ہے خدا نے بھی دنیا میں کسی کو نہیں جلایا قیامت کو جلائے گا تو عیسیٰ اور علی میں کوئی فرق سمجھ میں آیا عیسیٰ سزا اس لیے نہیں دے سکتا تھا کہ آگ میں جلانا اللہ کا اختیار ہے اور اللہ کہنے والے کی سزا آگ ہے علی نے دنیا میں دے کر بتا دیا کہ ہم مجھے مجبور سمجھنے والے جاہلو خدا کے جو اختیار قیامت کو کام آئیں گے میں دنیا میں کام ملا سکتا ہوں مجھے 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 نہیں نہیں میں اس چیز کی میں اس سرحد کو قراس کرنا ہی نہیں چاہتا جہاں میرے مولا نے مجھے کھڑا کر دیا کیوں تو بس پھر وہی کھڑے ہو جائی ہے جہاں علی نے روکا ہے کیونکہ میرے مولا نے یہی کہا ہے کہ ہمیں اللہ نہ کہنا اس کے بعد ذرا کہے کے تو دکھاؤ اور کمال ہی حضور یہی ہے میرے مولا کا ہاں بے شک آپ کے پاس یہ کیا میار ہے ہاں یہ یہ آو میرے عزیز ادھر ممبر کے پاس آو میں دکھاؤں ادھر چلے آو مجھے پہلی دفعہ اتفاق وہ ہے کہ میں آنکھا صاحب کی مجلس سن رہا ہوں اور یہ میرا حوصلہ اور جرت ہے کہ میں نے ان سے ساکھا ہے بہت اچھی بات مجھے خوشی ہوئی اللہ کرے پوچھنے کے حوصلے پیدا ہوں اللہ کرے پوچھنے کے پیدا کمال ہی ہے اللہ کرے پوچھنے کے پیدا کمال ہی ہے اللہ کرے پاکہم اللہ کرے پاکہم چشمہ مجھے دینا آپ سلوات پڑھیں میں حوالہ نکال لوں تفصیلی حوالوں کے لیے بگی شاہ صاحب کی کوٹھی پیانا امبار کتابوں کا میں ساتھ لیا ہوں اتفاقہ اس وقت ایک فارسی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور ایک اردو کی یہ فارسی میں یہ فقہ کامل ہے نام آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے یہ میں کیمرے کے سامنے بھی کر رہا ہوں یہ مجلسی اول کی کتاب ہے علامہ باکر مجلسی کے والد محمد تقی مجلسی اور محمد تقی مجلسی وہ عالم ربانی ہے جس کے بارے میں تمام علمائے رجال نے لکھا ہے کہ جب ان کا آخری وقت قریب تھا تو رسول اپنے بارہ نائبوں سمیت تشریف لائے اور ان کے لفظ یہ ہے کہ انہوں نے رسول کے قدم چوکے کہا لیماجیت مونہ وانا قلبوکم آپ میرے ہاں تشریف لائے رسول نے کہا صرف ہم نہیں آئے بطول بھی آ رہی ہے اب اس سے پتا کریں کہ اس عالم ربانی کا مقام کیا ہوگا یہ تشہد کے باب میں لکھ رہے ہیں کہ سنت است کہ برام بیفظاید سنت ہے کہ تشہد میں علی اور اس کے گیارہ بیٹوں کی گواہی دی جائے اور اتنا تو اور اتنا تو میرا عزیز بھی سمجھتا ہے اور آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ سنت اسے کہتے ہیں جو کام نبی نے کیا ہو یا بارہ میں سے کسی امام نے کیا ہو تو میرے عزیز ہمارا دماغ خراب نہیں کہ ہمیں نبی یا آئیمہ کی سنت نہ ملے اور ہم وہ کام کریں رہ گیا یہ جو الزام لگایا جاتے کہ غزر فر نے یہ بات شروع کی ہے بزرگ گواہی دیں گے توفہ تلعوام کل کی پیداوار ہے پاکستان بننے سے پہلے جو برے صغیر میں توفہ تھا اس توفے کا نام ہے توفہ احمدیہ سرکار ناصر الملت کا یہ میرے ہاتھ میں توفہ احمدیہ ہے یہ توفہ احمدیہ پڑھا جا رہا ہے نا کیمرے کے سامنے میں نے کر دیا توفہ احمدیہ انہوں نے نماز کے باب میں ناصر الملت وہ عالم ربانی ہے جب تک یہ زندہ رہے ہیں عراب کے مجتہدین فتوہ نہیں دیتے تھے کہ ناصر الملت سے پوچھو تو ناصر الملت کا یہ توفہ رائج تھا برے صغیر میں جب پورا ہندوستان ہوتا تھا تو انہوں نے تشہد کے باب میں جو تشہد لکھا ہے وہ وہی ہے جس میں علی کی بھی گواہی ہے اور اس کے گیارہ بیٹوں کی بھی گواہی ہے کیونکہ دینی معاملات میں ہمارا اختیار کہو ہم سوئی کی نوک کا کروڑوہ حصہ نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے اور میری تو آج کی پوری مجدس ہی اسی چیز کی حقیقت کے گرد گھوم رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے میرے حدود تجاوز نہ کرو جس کے لئے میں نے جوہد بنائی ہے اسی پہ کھڑے رہو بس اب ہو گئی تسلیح نہیں عام میں سے بھی اگر کسی کو کوئی شک ہو شام کو کوٹھی پی آ جانا جتنے حوالے آیتیں دکھا دوں گا حدیثیں دکھا دوں گا مجتہ دین کے فتوے دکھا دوں گا اور اگر بات مجتہ دین پہ بھی آتی ہے یا حماری دائی ہے یا حماری دائی ہے یا حماری دائی ہے موسیقی